اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک جو کہ اکسر سٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتی ہے یہ بات کہ انہوں نے ریسرچ کرنی ہے چاہے وہ بی ایس لیول کی ہو یا ایم ایس لیول کی تو انہیں یہ کنفیویون رہتی ہے کہ وہ کون سا ٹوپک سیلیکٹ کرے جس پہ بہت اچھی ریسرچ ہو سکتی ہے یا جو آج کل کے ہوت اور ان ٹوپکس ہیں جو کہ اٹینچن سیکنگ ٹوپکس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپول ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے بعد ان ٹوپکس کو بتانے کے بعد ہم ون بائی ون ہر ٹوپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا کریں گے آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں سٹے ٹیونڈ ویڈ ینگ ریسرچرز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے اور ریسرچ میں کون کون سے ٹوپکس سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کرنے چاہیں گے جو کہ ان کے لئے بینیفیشل ہوتے ہیں تو دیکھیں بیسیکلی ریسرچ کیا ہوتی ہے آپ نے جتنے بھی سائنٹیفک میتھرز ہیں سائنٹیفک ٹیکنیکس ہیں سائنٹیفک لازز اور ان کے پروسیجر جو ہے اس کو فولو کر کے کسی ایک پروبلم کو ایک ہائیپوٹسیز کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور ایزا ریزرٹ آپ کے پاس جو کنکلین آتے ہیں آپ کے جو ریزرٹس آتے ہیں وہ انوارمنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں آپ انوارمنٹل ایشو ہو یا کوئی بائیومیٹیکل ایشو ہو یا کچھ بھی ایک سپیسیفک پروبلم سے ریلیٹیڈ آپ اوورال سٹڈی کرتے ہیں اس کے مطلق سارا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں جس کو لیٹریچر ریویو کہا جاتا ہے ڈیٹا کولیکشن کرنے کے بعد آپ اس پر ورک کرتے ہیں آپ اس پر اپنے ایکسپیریمنٹل ورک جب اپلائی کرتے ہیں سارے فارمولاز اور اس کی کیلکلیشن کرنے کے پاس آپ کے پاس جو ریزرٹس آتے ہیں وہ اس کی فیور میں آتے ہیں کہ آپ کی جو یہ ریسرچ ہے آپ کا یہ جو کام ہے یہ انوویٹیو کام ہے اور اس کا سوسائٹی کو بینیفیٹ ہے تو اگر ویسے دیکھا جائے کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے تو کیرپول کنسیڈریشن آف سٹڈی ریگارڈنگ اپ پرٹیکلر کنسرن کسی پرٹیکلر کنسرن اور پروبلم سر ریلیٹیڈ آپ نے کوئی سٹڈی کرنے ہوتی ہے سائنٹیفک میتھرٹس یوز کر کے that is basically ریسرچ ٹھیک ہو گیا اب ریسرچ کی تو یہاں تک تو کلیرینس ہوگی کہ ریسرچ کیا ہے ہم نے کسی ٹوپک سے ریلیٹیڈ اپنے پوری سائنٹیفک میتھرٹس یوز کر کے اور اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا ہے اور اس کو اپلائے کرنا ہے اب کونسی ٹوپکس ایسے ہیں جن پر ریسرچ کی جائے بہت سے ٹوپکس ہیں سائنس جو ہے وہ بہت ہی وائیڈ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے دیکھیں علم جو ہے نا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن اب ہر ٹوپک پر ایک سٹڈیٹ ریسرچ نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات کہ ٹوپک کون سا سیلیکٹ کیا جائے یہ ڈپینڈ کرتا ہے سٹوڈیٹ کی اپنے انٹرسٹ پہ کہ وہ سٹوڈیٹ جو جس نے ریسرچ اپنے جو ہے ٹوپک سیلیکٹ کرنا ہے وہ کونسا ٹوپک سیلیکٹ کرے جو اس کی اپنے انٹرسٹ کا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو فیزیکل کے مسٹری سی ریلیٹیڈ کسی ٹوپک میں انٹرسٹ ہے تو وہ اس کو ש państwa اگر اس کو فیزیکل کے مسٹری میں انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر وہ ان سب پہ کام نہیں کرنا چاہتا تو کوئی انیلیٹیکل کیونسٹی میں اگر اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ اس میتھڑ کو ڈاپٹ کر لے اس سے ریلیٹیڈ ٹوپک سیلیکٹ کر لے لیکن اگر سٹوڈنٹ کا اپنا انٹرسٹ ایک سائٹ پہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے وہ اس کو بتانے والا ہے کہ آج کل اس ٹوپک کا سکوپ بہت زیادہ ہے اور ان میں سے کوئی چوز کر لیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے باقی کہیں جگہ یہ سیلیکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے ان ٹوپک پہ ریسرچ کرنی ہے کچھ یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے آپ ٹوپک سیلیکٹ کریں اور سپر وائزر اس کو فائنل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کیسز میں جب سٹوڈنٹ کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا ٹوپک سیلیکٹ کریں کس پہ ریسرچ کریں کس پہ زیادہ data ملے گا انہیں کس پہ already بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اب اس کی کوئی value نہیں ہے اس کام کی تو ان چیزوں کو overcome کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تین ہوت ٹوپکس جو ہیں اور ان کے سب ٹوپکس جو ہیں ان کو discuss کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ تین ٹوپکس کون سے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلا جو ٹوپک ہے ہوت ٹوپک that is polymeric materials آپ polymer material پہ چاہے وہ کسی بھی type کا polymer ہو وہ composite ہو وہ nano composite ہو وہ filament ہو وہ filler ہو وہ nano filler ہو یہ کسی بھی type کی carbon nano tube کے polymer ہو وہ hyper cross linked polymers ہو جس کو HCP کہا جاتا ہے ہر طرح کے polymeric materials ان کی synthesis ان کی characterization ان کی application یہ بہت زیادہ آج کل اس پہ research ہو رہی ہے اور polymeric materials میں بھی آگے کون سے polymer پہ زیادہ کام ہو رہا ہے nano materials پہ nano composites پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ hyper cross linked polymers پہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی کام تو ہو رہا ہے لیکن کس طرح کا کام ہو رہا ہے دیکھیں ہر چیز کی ایک اپنی application ہے ٹھیک ہے آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جی nano filler ہے یا nano composite ہے تو وہ اس کی اب اس کی synthesis تو آپ نے کر لی اس کو study کر لیا کہ آپ نے کوئی nano composite بنانے کوئی nano material بنانے کوئی nano material بنانے کوئی ہے اب میں اس کی composite تو بن گیا اس کی characterization بھی ہو گئی لیکن اب اس کی application کہاں دیکھنے ہیں آپ نے that is main reason ٹھیک ہے اب آپ اس کو کسی بھی field میں اس کی application دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو biomedical field میں چلے جائیں آپ اس کو environmental field میں چلے جائیں جس بھی application میں دیکھنا چاہے آپ اس کی application اس پہ بہت زیادہ کام آپ کو already reported ملے کا اور اس پہ بہت زیادہ research جاری ہے ٹھیک ہے تو پہلا hot topic تو ہو گیا polymeric materials پہ کام تو اگر آپ اس بارے میں confused ہیں کہ آپ کو کونسا topic select کرنا ہے اور اگر آپ کا polymer میں physical chemistry میں interest ہے تو آپ پہلی option آپ کے لیے polymeric materials ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد biomedical applications یا biomedical یا biomaterials ٹھیک ہے اب بائیو میٹیریلز اور بائیو میٹیگل اپلیکیشن دیکھیں ہر مٹیریل جو ہے اس کی کہیں 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 اپلیکیشن ہے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تو سپوز کریں اگر میں ایک چیز بناتی ہے جو ہمارے پاس نیچرلی اویلیبل ہے مٹیریلز لائک سیلولوز ہے فیبرن ہے سیلک ہے یہ سارے جو ہے نیچرل پولیمر ہے ہمارے پاس اسی طرح سیرامکس ہے یا اگر میں کہوں پولی لیکٹک ایسڈ ہے پولی کولیک ایسڈ ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے میٹلز ہیں جیسے مگنیشیم ہے اس کے کاربونیٹس اس کے بائی کاربونیٹس اس کے علاوہ زنگ کو اگر دیکھوں تو اس کے بھی تو ہر طرح کی میٹل ہر طرح کی سیرامک مٹیریلز بائیو گلاسیز یا پولیمر چاہے وہ نیچرل ہیں چاہے وہ ہمارے پاس سنثیٹک ہیں پولیمرز ان کی بائیو میڈیکل اپلیکیشنز فور ایسیمپل بائیو میڈیکل اپلیکیشن میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھیں بون ڈیفیکٹس جو بون ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یا ہم کہہ لیں کہ ایر ڈیفیکٹ ہوتے ہیں نوز ڈیفیکشنز جو ہوتی ہیں جب ان کو ان کا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے سکیفولڈ بنائی جاتے ہیں سکیفولڈ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ سکیفولڈ کا مطلب آپ سمجھنے کے لئے یہ دیکھ لیں کہ ایک ڈھہانچہ بنایا جاتا ہے جیسے مکڑی ایک جالا بناتی ہے نا اپنا بنتی ہے تو وہ لیئرز والا جس میں تھوڑے تھوڑے سراخ بھی ہوتے ہیں اور وہ ایک ان کی جالے کی سپیسپک شیپ ہوتی ہے جس کے بعد بات جو ہے یعنی کہ اس کا جالا کمپلیٹ ہوتا ہے تو سکیفولڈ کو سمجھنے کے لئے آپ اس جالے کو ایک دفعہ کنسیڈر کر لیں ٹھیک ہے آپ کو سکیفولڈ سمجھ آجے گا تو سکیفولڈ کیا ہوتا ہے ایک ڈھہانچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بلکل بونڈ کی شیپ کی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح کی بونڈ ڈیفیکٹ ہوئی ہے آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے with the help of biomaterials تو آپ اس طرح کا سکیفولڈ بنائیں گے اور اس کے فولڈ کو آپ بونڈ جو ڈیفیکٹ ہوئی ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ان کے پاس different types of medicine یا جو بھی آپ نے لگانی ہے جل وغیرہ وہ لگا کے اس کو cover کریں گے تو وہ جو بونڈ ڈیفیکٹ ہیں وہ آپ کے پاس after one or two months جو ہے وہ کیور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ سکیفولڈ جو کس سے بنے گا تو وہ سکیفولڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو materials use ہوتے ہیں that are called biomaterials biomaterials میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں میں نے جیسے پتایا اس میں metals آ سکتی ہیں اس میں سیرا mix آ سکتی ہیں آپ کے پاس جو ہے بائیو glass آ سکتی ہے اور different types of polymers آ سکتے ہیں for example hyper cross linked polymers یہ بہت زیادہ use ہو رہے ہیں biomedical applications ان کی بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ PLA poly lactic acid PGA poly glycolic acid different types کے natural biosynthetic polymers بھی ان کی بہت زیادہ applications ہے biomedical field میں اور یہ بہت زیادہ hot topic ہے research کے لیے اگر آپ polymer میں انٹرسٹیڈ ہیں polymer chemistry میں انٹرسٹیڈ ہے تو ہی suggest کہ آپ biomedical applications polymeric materials کی ان پہ اپنی research جو ہے وہ continue کریں تاکہ اس سے related کیونکہ اس کا scope صرف پاکستان ہی نہیں اس کا scope out of country بھی بہت زیادہ ہے آپ abroad اگر جانا چاہتے ہیں اپنی PhD کے لیے ایم ایس کے لیے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے بائی polymeric nano composite nano materials پہ جس بندے کا کام ہوتا ہے اس کو وہ بہت زیادہ prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوں گے یہاں تک دو topic i think یہاں تک آپ کو clear ہے کہ میں کیا بتانا چاہ رہی تھی آپ کو i hope کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے تیسرا whole topic جو کہ آج کل کی بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے that is waste water treatment دیکھیں پانی بہت پانی کی ہمیت سے انکار نہیں ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے پینے کے لیے ضروری ہے اپنے گھر میں use کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر وہ پانی جو ہے fresh نہیں ہوگا clean نہیں ہوگا وہ pollutant ہوگا تو اس کو جتنا اس کا فائدہ اس سے double اس کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو پولیوٹنٹس کیا ہے یہاں پہ ویسٹ وارٹ ٹویٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے پولیوٹنٹس کو سمجھنا ضروری ہے تو وٹ آر پولیوٹنٹس ٹھیک ہے اب پولیوٹنٹ ہر وہ چیز میں ریپیٹ کر رہی ہوں ہر وہ چیز جو وارٹر کی کوالٹی کو خراب کر رہی ہے ڈیٹ ٹیریو ریٹ کر رہی ہے that is گارڈ پولیوٹنٹ میں نے سپیسیفک نام نہیں لیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہیوی میٹلز میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے پاس ڈائی ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس کرسٹل وائلڈ ڈائی ہوگا وہ کونگو ریڈ ڈائی ہوگا میتھائیلین بلو ہوگا وہ ہمارے پاس کوئی لیڈ میٹل ہو سکتی ہے میں نے سپیسیفک نہیں کہا میں نے کہا ہر وہ چیز جو وارٹر کی کوالٹی کو خراب کرے ڈائیز پولیوٹنٹ اب اس پولیوٹنٹ کو ریموو کرنا یہ مین پروبلم ہے اب ریموو کیوں کرنا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے تو اس کے لیے جو ضرورت کے مین تین پوائنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے پہلا پوائنٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے ہمیں پولیوٹنٹس کی ریمووال ضروری ہے دوسرا پوائنٹ کلین وارٹر کی اویلیبیلیٹی کیونکہ بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ وارٹر بہت زیادہ حد تک پولیوٹ ہو چکا ہے سندھ والے ایریاز میں تو ان میں کہا ہے کہ بہت زیادہ گندہ پانی اور لوگوں کے لیے اتنا اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ساف پانی پیئے تو وہ اس کو پینے پہ ہی مجبور ہے تو اس کی یعنی کہ وہاں پہ گرمیوں میں اتنی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا فریش وارٹر تو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تیسرے نمبر پہ اس کی پوائنٹ مین یہ ہوگا کہ وارٹر پروٹیکشن وارٹر سسٹینیبیلٹی یہ مین ریزنس ہیں جن کی وجہ سے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں مین ریزنس کون سی ہیں انوارمنٹل پروٹیکشن چاہیے ہمیں ہمیں فریش وارٹر کی اویلیبلیٹی چاہیے اور نمبر تین پہ ہمیں وارٹر کی پروٹیکشن اور وارٹر کی سسٹینیبیلٹی جو ہے وہ چاہیے جس کی وجہ سے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور آپ اگر آپ پولیمریک مٹیریر میں انٹرسٹیٹ نہیں ہیں تو آپ آج سجیسٹ کہ آپ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پہ کام کریں اور ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ میں پولیٹر سب کس کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں وہ میں بتا جاتی ہوں آپ کو فر اگزمپل میٹل ہے ہیوی میٹل لائک کوئی بھی کیٹائین بھی ہو سکتی ہے ان آئین بھی ہو سکتی ہے فر اگزمپل کلورائیٹ آئینز ہیں فاسفیٹ آئینز ہیں سلفیٹ آئینز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیٹائینک سپیشی یا کیٹائینک میٹلز کی اگر میں بات کروں تو لیڈ آئینز ہوتے ہیں نکل کے آئینز ہوتے ہیں تو کوبالٹ کرومیم یہ جب آئینز وارٹر میں موجود ہوتے ہیں تو وارٹر جو ہے وہ پلیوٹ ہو جاتا ہے اس کی وہ جب ہم اس کو ڈرنک کریں یا وہ میرین انوارمنٹ میں وہ وارٹر ہو پولیوٹیڈ وارٹر تو وہ میرین ایکو سیسٹم کو بھی ڈسٹرائی کرتا ہے ہیوی میٹلز کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈائز یہ بھی وارٹر کو پلیوٹ کرتے ہیں اب وہ وارٹر کو ڈائز کیا ہوتے ہیں وہ کیسے پلیوٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو میں انشاءاللہ طلب بناؤں گی لیکن ابھی تک میں اس کا تھوڑا سا اوورویو دے دیتی ہوں آپ کو کی وہ ہوتے گئے کلرنگ ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا جی ڈائز وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ وارٹر میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو وارٹر کی کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے ڈیگریڈیشن جب وہ ڈیگریڈ نہیں ہو پاتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وارٹر کی سرفیس کے اوپر ایک لیئر بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سن لائٹ وارٹر میں سے پاس نہیں ہو سکتی اور جب پاس نہیں ہوگی تو ایکویٹک ایکو سسٹم لائک ریورز وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ سن لائٹ جب نیچے تک نہیں پہنچتی تو جو ایکویٹک پلانٹس ہیں ان کو جب سن لائٹ نہیں ملے گی تو ان کی فوٹو سینسز نہیں ہوگی جب فوٹو سینسز نہیں ہوگی تو تو پلانٹس اور انیمرس سب کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح میٹلز کا ہے جب میٹل پولیوٹیڈ وارٹر ایکویٹک انوائرمنٹ میں جائے گا میری انوائرمنٹ میں جائے گا تو کیا کرے گا جب فیش وغیرہ لیڈ یا اس طرح کی جو ہیوی میٹلز ہیں ان کو جب انہیل کریں گی پولیوٹیڈ وارٹر کو تو ان کی جو ہے وہاں پہ جو گلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے تو ان کی اس ورہ سے ڈیتھ ہو جائے گی انہوں نے ہیوی میٹلز کو انٹیک کر لیا جس کی ورہ سے وہ سروائیو نہیں کر پائیں گی یا اگر کوئی سروائیو کر بھی جاتی ہے کوئی ایکویٹک آنیمل یا پلانٹ تو جب ہم اس کو ایسا سورس فوڈ لیں گے تو وہ ہمارے تک بھی پہنچے گی ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکویٹک انوائرمنٹ کے ساتھ ہیومن بینگز بھی افیکٹ ہوتے ہیں ہیومن بینگز کی افیکٹ ہونے کے ساتھ انوائرمنٹ بھی افیکٹ ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں اور وہ بہتا ہوا اس نے دریا میں یا کسی ندی میں گرنا ہے تو جس جگہ سے وہ ہو کے جائے گا اس جگہ کی اس زمین کی جتنی پی ایچ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی اس کی فرٹیلیٹی بھی چینج ہو جائے گی اس کی سرکھیزی پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا جس کی وجہ سے جو ہے انوائرمنٹ افیکٹ ہوگا تو یہ مین ریزن ہیں بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس کو پولیٹینٹس کو ریموو کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تو یہ اگر آپ کو سٹونینٹ ریسرچ کا ٹوپک سیلیکٹ کرنا چاہا رہا ہے تو ان تین ٹوپکس میں بہت زیادہ ان پر کام ہو رہا ہے اگر آپ پولیمر میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ کو آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فروٹ فول ہے اور ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن سٹونینٹس تک یہ انفرمیشن نہیں ہے ان تک پہنچے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ آپ کے عطام ان کا